اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی تو کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آپ لوگ کیسے ہیں تو چلے جی ایک زبردست رییکشن ریویو کے ساتھ ہم لے کر آئے ہیں سب سے پہلے تو میں یہاں پہ جتنی بھی میری بہنیں جو ستارہ یاسین سے ملنے کے لیے گئی ہیں جیسے کہ سمرین زیسٹر ہو گئیں شائستہ آنٹی ہو گئیں جن کو ہم جانتے ہیں جو ہمارے کنیکشن میں ہیں کراچی سے تو ان کے لیے میں بہت بہت مبارک بات دینا چاہوں گی وہ وہاں ملی ہیں اور اتنا زیادہ کراوڈ ہے وہاں پہ ماشاءاللہ سے اتنے لوگ آئیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے لوگ آئیں میرے پاس ویڈیو کلپس آئیں یا حد سے زیادہ اس جگہ میں بلکل جہاں پہ لوگ مل رہے ہیں سارے مطلب کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہے اتنا زیادہ کراؤڈ ہیں وہاں پہ بچے بھی بہت زیادہ ہیں اور بھی بہت شاری لوگ ہیں کافی شاری لوگ ہیں وہاں پہ لیکن سب سے زیادہ جو مجھے خوشی ہو رہی ہے نا وہ شائستہ انٹی کے لیے ہو رہی ہے اور انہوں نے وہاں پہ جا کے اس سے ملی ہے میں نے وہ کلپس دیکھے اور مجھے دلی خواہش تھی کہ شائستہ انٹی جائیں اور ستارہ سے ملیں اور انہوں نے جو ہے ان کو گولڈ کا جو ہے کوائن گفٹ دیا ہے اور انشاءاللہ وہ فوٹو بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن ابھی نہیں کیونکہ یہ ستارہ ریویل کرے گی اس کے بعد ہی پھر میں کچھ آپ لوگوں کو دکھا پاؤں گی چلے جی ریاکشن سٹارٹ کرتے ہیں یہ تھا یہاں پہ میری ساری بہنوں کے لیے چھوٹا سا میسج جو جرمنی یا کینیڈا انڈیا انڈیا میں میری بہت ساری بہنیں ہیں جو ایٹی نینٹی پرسنٹ جو ستارہ کو فالو کرتی ہیں دل تھا ہم لوگ بیٹا ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں کوئی نہیں آپ لوگ وہاں بیٹھے ہوں میں یہاں بیٹھے ہوں ہم لوگ بھی نہیں گئے تو ہم لوگ بھی یہ جو مومنٹ ہے نا یہ فیل ہو رہا ہے اندر سے نا ایموشنل کوئی بات نہیں اللہ ہمیں سبر دے اور آپ لوگوں کا بھگوان آپ لوگوں کو سبر دے کہ ہم لوگ جو ہے بس صرف سکرین پہ ہی دیکھ سکتے ٹھیک ہے چلے جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی زبر دس ریاکشن کے ساتھ ہم نے کر رہے ہیں آج کا ویڈیو ویڈیو کو فل ووچ کرنی ہے لائک شور کمیٹ سبسکرائب لازمی کرنا ہے سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کریں گے ڈیڈی جناب کی اور ان کی جو چھمیہ محترمہ کی ویڈیو آئی ہے اور یہاں پر جو ہے ڈیڈی نے ہاتھ جوڑ کے جو ہے آہ مافی مانگی ہے اور بولا ہے کہ مجھے بخش تو مافی کس سے مانگی ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آیا ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ آہ فاطمہ سے آہ اور کیا نام ہے آہ جو اکبر گلام زینب ان کو شاید ایسا لگ رہا تھا جیسے ان ڈیریکلی بھی میں دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ میں خود کے ساتھ کچھ کر لوں گا اگر تم لوگ خاموش نہیں ہوئے تو میں یہ کر لوں گا دونوں فیملی سے میں ہاتھ جوڑ کے یہ کرتا ہوں اور میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں گا میں دھمکیاں نہیں دے رہا ہوں میں تنگ آ گیاں ہوں تو آہ اس طرح کی انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے میں یہاں پہ بیٹھ کے اس کی ویڈیو کو ٹرول نہیں کروں گی آہ ظاہر سے بات ہے یہ بہت ہی آہ خطرناک مومنٹ تھا جب کل آہ ڈیڈی کے لیے خطرناک تھا جب فاطمہ میدان میں آئی اور کیا دھاڑی ہے وہ بندی اور سب نے مجھے کمنٹس کی ہیں حد سے زیادہ مجھے یہ کمنٹس آئیں کل پتہ نہیں کونسی والی ویڈیو پر آئی بھی مجھے یاد نہیں ہے لیکن اب لوگ جا کے چیک کریے گا اس میں بہت سارے ایسے کمنٹس آئیں کہ جو ہے فاطمہ کے اندر وردہ کی روح گز گئی تھی کیوں فاطمہ کون تھی میری روح گز گئی تھی کیا پتہ میں اس کو چارج کر کے بٹھایا ہوں کہ جا اور جا کے اپنے حق کے لیے لڑ اور اس کی ایسی تیسی مار ہاں کیا پتہ کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو اچھا جی یہاں پہ جو ہے نا وہ جو ہے دھمکیاں لگا رہا تھا کہ اگر تم لوگوں نے کچھ کرا اب کچھ کرا میں دونوں فیملی سے ہاتھ جوڑ کے ایک کرتا ہوں وہ کرتا ہوں لیکن یہاں پر جو ہے نا میں آپ لوگوں کو کچھ چیز بتا دوں یہ جو ڈیڈی کا جو ناٹک تھا نا یہ ڈراما ہے اور اس نے جو ویڈیو بنائی ہے یہ میں آپ کو ٹرولی کری ٹی ٹی لیکن میں ایک حق سچ بات ضرور کروں گی کیونکہ یہاں پر آپ لوگوں کی جو لڑائیاں نا وائٹی پہ آ چکے ہیں تو ہمارا کہاں میں ریاکشن دینا میں ریاکشن ہی دے رہی ہوں تم جس قابل تھے نا تمہارے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا اور فاطمہ نے بلکہ ٹھیک کر رہا ہے کہ تم لوگ کی ایڈ سے ایڈ بجا کے رکھ دی اور بہت پہلے ہی یہ کام کر لینا چاہیے تھا میں فاطمہ کو ہر بار یہی سمجھاتی تھی کہ اپنے حق کے لیے لڑو اور کل یہ بندی جو آکے اس نے آواز لگائی اور جو دھاڑی ہے نا اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ یہ محترم صاحب نے آکے جو ہے بول دیا کہ بھئی تم لوگ جو ہو اب اس طرح کا کام کرو گے تو میں یعنی خود کے ساتھ کچھ کر لوں گا میری تکلیف کو سمجھو اور یہاں پہ جو ہے کیونکہ فاطمہ نے کل بولا کہ چار بجے کل شام کو میری ویڈیو آئی گیا تو میں پروف کے ساتھ یہ سارا کچھ کروں گی تو اس ویڈیو کو رکنے کے لیے جو ہے سائمہ نے جو ہے وہ گولیاں کھانے کا ناٹک کیا اس کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے یہ سارا ڈراما تھا فلاپ ہو چکا ہے ان کا ختم ہو چکا ہے اور ایک بیکار سکرپٹ تھی جو خود ہی تیار کی گئی تھی جو خود ہی اسی سکرپٹ کے اوپر جو انہوں نے ویڈیو شیٹ کیا شوٹ کی تھی اس کے اوپر بھی انہوں نے جو تھا فلٹر بھی آن کیا تھا سارا کچھ کیا تھا تو یہ سارا ایک ناٹک تھا ایک سارا ان کا یہ گیم تھا اور کسی طریقے سے فاطمہ کو چپ کرانا ہوگا فاطمہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یہاں پہ جو ڈیڈی نے ویڈیو بنائی ہے نا آپ نے یہاں پہ بالکل بھی حلکام نہیں ہونا ڈیڈی رحم کے قابل نہیں ہے اس گھٹیا آدمی نے تمہیں دھوکہ دیا ہے اور تمہیں اس بڑھو گی اور آج تم نے اپنے شوہر کو جو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا ہے نا وہ ٹیک دیئے اس نے اور آ کر اس نے کیا کیا ہے وہ تم پہ آواز نہیں نہیں کر سکتا وہ تم سے جھگڑا بھی اوچھی آواز میں نہیں کر سکتا اس کو پتہ ہے کہ تم آگے نکل چکی ہے اب وہ کیا کر رہے وہ تمہیں ایموشنلی بلیک میل کر رہا ہے تاکہ تمہارے کان میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ میں خود کے ساتھ کچھ کر لوں گا بھئی جسے جو کرنا ہوتے کر لو بھئی گناہ بھی خود کیا ہے شادی بھی اس نے خود کری ہے بچیوں کا گھر بھی اس نے برباد کیا کہتے ہیں میرے گھر میں اپنے گھر برباد نہیں ہونے دوں گا میرے بچوں کو برباد نہیں ہونے دوں گا ویسے ایک بات تو تم مجھے بتاؤ تم تو بڑا چھیک ہوتے سنڈے والے دن جاؤں گا نوا کوٹ اور علی کو اٹھا کے لے کر آوں گا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا ایک کر دوں گا اتنا زیادہ تم نے دھمکیاں لگائی تھی آج میرے خیال میں ٹیوزڈے ہے کہا ہے وہ تمہاری وہ دھمکی کام نہیں کری مطلب منڈے سنڈے والے دن تو تم جا رہے تھے آئیشہ کے پاس اس بچے کو چھیننے کے لیے اب تم لے کر نہیں آوگے اس بچے کو کہاں گئی تمہاری وہ دھمکیاں کی در گئی تمہاری جو تم آکے پٹاکہ پھوڑتے ہو فوسکی بم بن جاتا ہے کہاں گیا تمہارا وہ سارا جو رو برو باب تھا جو تم اتنا زیادہ دھاڑے تھے یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا کچھ بھی نہیں کر سکتے تم ایک ہارے ہوئے انسان اور تو وہ تو ہم لوگ سب نے دیکھ لی ہے کہ تم کیسے ہی یہاں پر عورتوں کے آگے جو ہے عورتوں کے ہاتھوں زلیل ہو رہے عورتوں کے ہاتھوں زلیل ہو رہے اور انشاءاللہ وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ تم جو چھمیاں تمہیں زلیل کر رہی ہوگی آئی پاس سمجھ میں یہ بلیک میلنگ کرنا بند کر دو تم لوگ کا پورا خاندان کبھی وہ تمہاری بہن آکے ناٹک کرتی کبھی تم کرتے ہو پڑسو تمہاری کل جو ہے تمہاری سالی نے یہ ناٹک کیا تم لوگ کا اور کوئی کام نہیں ہے بس وائٹی پہ کے تماشے کرو ویوزوز کیلو ڈالر ڈالر کیلو فاطمہ نے تم لوگوں کی کل ایڈ سے ایڈ بجا دی تو تم لوگ کی ہوایاں نکل گئی واجیوہ اور تمہارے باپ کا کیا قصور تھا تمہارے باپ کو اس لڑکی نے فاطمہ کے ساتھ جوڑا تھا سمجھ آئی تمہارے باپ کو وہ ماں بہن کی گالیاں دے رہی تھی اس کی بیٹی کو گالیاں دے رہی تھی اس کے بچوں کو گالیاں دے رہی تھی اس کے بہو کو گالیاں دے رہی تھی بے غیرت انسان وہ تو آکے زہر سی بات ہے وہ تو بولے گا نا عورت یہاں پہ عورت کارٹ کھیل سکتی ہے مرد آکر کچھ بول دے تو فوراں سے عورت کارٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے ومن کارٹ شروع ہو جاتا ہے کیوں تمہاری سالی کے غلطی ہے تم اس کی چوٹی پہ کرتے لیکن تم نے کیا کیا تم نے آکر ادھر جو ہے اپنے باپ کے ساتھ رشتہ ختم کر دیا مجھے اپنے باپ کے ساتھ رشتہ نہیں ڈکنا بے غیرت انسان اپنے باپ کے سٹینڈ لیتے جو پہل کرتا ہے غلطی اس کی ہوتی ہے تمہاری سالی کے غلطی تھی آئی بات سمجھ میں اور یہ جو ناٹک یہ نکل تم لوگ انہیں یہ جو خودکشی کا اور یہ سارا کچھ جو کیا ہے یہ سب یہ ناٹک ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سائمہ نے کوئی گولیاں والیاں نہیں کھائی یہ سب ایک جھوٹ تھا ایک جھوٹ پہ مبنک سٹوری تھی اس کے بعد جو ہے ڈیڈی صاحب نے جو ہے وٹس اپ پہ مجھے ایک سکرین شوٹ آئے ایک سبسکرائبر شاہد ان کے ساتھ ایڈ ہے وہ نام میں نہیں بتاؤں گی یہاں پہ ان کا سکرین شوٹ میرے پاس آئے انہوں نے وٹس اپ کے اندر جو ہے سٹیٹس لگایا سٹوری کہ بھئی میں ہوسپٹل میں ہوں بھئی جب آپ کی اتنی حالت خراب ہے آپ سٹوری کیوں لگا رہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا آپ کی جب حالت اتنی خراب ہو رہی اور آپ کی جو چھمیاں موترمہ ذرا میں اس کے اوپر بھی بعد میں آتی ہوں اس نے بھی پھر بعد میں ویڈیو بنائی اس نے بھی یہی بکواس کری ہے کہ ہم ہوسپٹل میں تھے ہمیں تو اللہ جانتا ہے کہ ہمارے پر کیا گزرے بھئی جب تم لوگ مرنے والے ہوتے ہو یا تم لوگ کی حالتیں خراب ہوتی ہیں تو تم لوگ سٹوری کیسے لگا لیتے ہیں تم لوگ انسٹا پہ کیسے شیئر کر دیتے ہیں تم لوگ وٹس اپ پہ کیسے لگا لیتے ہو مجھے وہ آئی سکرین شوٹ اس کا اور یہ اس نے سٹوری لگائی ہے انسٹا پہ اس پہ وٹس اپ پہ لگائی ہے وہ سٹوری میں یہاں پہ شیئر کر دوں گے آپ لوگوں کے ساتھ وہاں پہ ان جناب نے وہاں پہ یہ کیا ہے اور دوبارہ سے جو ہے ناٹا کیا ہے اس نے بھی ناٹا کیا کہ میں ہوسپٹل میں تھا کوئی یہ ہوسپٹل میں نہیں تھا رات باتروم میں بیٹھ کے اس نے جو ہے ویڈیو شیوٹ کری ہے انڈ کا جو اس نے ریاکشن ڈال ہے یہ سارا کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے سارا کچھ ڈیڈی آپ کی وجہ سے ہوا ہے یہ آپ کی کارستانی ہے کس نے کہا تھا کہ تم جا کے شادی کرو کس نے کہا تھا کہ تم جا کے نکاح کرو تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں کیا لگ رہا تھا کہ یہ اتنا آسان ہے کہ تم کسی کی زندگی برباد کر کے جو ہے تم آگے نکل جو شادی کر لو ہے تم نے یہ نہیں سوچا تم نے یہ نہیں سوچا کہ تمہارے اوپر بھی آئے گا کرما اب برداشت کرو یہ دھمکیا دینا بند کر دو آئی بات سمجھ میں فاطمہ تم نے کمزور نہیں ہونا تم نے بالکل کمزور نہیں ہونا ڈیڈی ناٹک کر رہا ہے تمہیں چپ کر آ رہا ہے تاکہ تم اس کے اوپر کوئی ویڈیو نہ بناو اس کی تم پھاڑ کے نا ہاتھ میں دے دو میں تمہیں بتا رہی ہوں آئی بات سمجھ میں تم نے ہارنا نہیں ہے سارے لوگ تمہارے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں اور اب یہ ایک ہارا ہوا کھلاری لگ رہا ہے اسی لیے یہاں پر بیٹھ کے بول رہے ہیں میں خود کے ساتھ کچھ کروں گا خود کے ساتھ تمہیں جو کرنا جو کرو بھاڑ میں جاؤ تمہیں جو بھی کرنا کرتے رہو ہماری بھلا سے یہاں پر آ کر ہمیں دھمکیا مت دو جب شادی کر رہے تھے کیا ہمیں بتا کر کی ہے تم نے جو تم یہاں پر آ کر بکواس کر رہے ہو کہ ہمیں میرے پر بات مت کرو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ تو معافی جا کے نا اللہ سے مانگو اپنے بچوں سے مانگو اور وہ تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گے یہ بات ذہن میں رکھنا تم آ جاتے ہیں ذرا یہاں پر چھمیا کی ویڈیو اے چھمیا دو نمبر کھوٹے والی تواف میری بات سنو تم نے جو ویڈیو بنائی ہے تم نے کہا کہ میرے جو ہے حالت خراب ہو گئی میری آپی کے لئے برا لگ رہا ہے اور فاطمہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے تم ایک ہی دفعہ میں لے آؤ کیوں نہیں لے کر آ رہی ہو تم اس طرح کر کے تم نے ویڈیو بنائی ہے تم ہوتی کونہ فاطمہ کے اوپر آرڈر چلانے والی تمہاری کیوں ہوایاں جو ہے وہ اڑی ہوئی ہیں تمہاری کیوں حالت خراب ہوئی ہے ایکسٹر میرے ٹیلہ فیر تو تو نے چلایا تو انہیں دورے ڈالے ہیں تمہارا جو چکر چل رہا چار سال سے جو اکبر گلام نے آ کر بتایا کہ تمہارا چکر چل رہا تھا چار سال سے چل رہا تھا جو بھی چل رہا تھا تمہیں شرم نہیں آئی تمہیں ذرا شرم نہیں آئی تمہیں ذرا شرم نہیں آئی کہ تم ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ تم خود بھی شادی شدہ تھی تمہاری پتہ ہے کیا ساز ہے سنگسار کرنا چاہیے تمہیں پھتر اور ایٹوں سے مارنا چاہیے کہ ایک شادی شدہ ہو کے تم نے ایکشرا میریٹل افیر چلا ہے آئی بات سمجھ میں بکواس کرتی ہو یہاں پہ اور وہ شیڈ والی ویڈیوز وہ جو تم نے اس کے گال پہ کس چمہ چاٹی کی تھی شادی سے پہلے وہ بھی تو تم ہی تھی نا وہ جو میں نے لگائی تھی انسٹا پہ وہ بھی لگاؤں ابھی تمہاری ہے وہ بھی لگا دوں گے میں ادھری سکرین کے ساتھ وہ بھی لگا دوں گے وہ والی کلپ بھی میں چلا دوں گی کیسے تم نے ایکشرا میریٹل افیر چلا ہے کیسے تم ڈیڈی کے ساتھ شادی شدہ بن کے گھومتی تھی کہ یہ میرا شوہر ہے بڑ دے والی ویڈیوز اور پتہ نہیں کیا کیا تم نے ساری چلائیں ساری چلاؤں گی میں بھی تمہاری وہ ساری کلپس چلاؤں گی تمہیں خود شرم نہیں ہے اور یہاں پہ بیٹھ کے فاطمہ کو دم کیا لگا رہی ہے کہ اگر میرے شوہر کو کچھ ہوا تو میں یہ کرتی اوہ کیا کر لوگی تم تم آئی بڑی تم ڈیڈی کی سگی ہو تم اگر ڈیڈی کی سگی ہوتی تمہیں واقعی اس سے محبت ہوتی نا محبت پہ تو چلو کسی کا بس نہیں چلتا تو تم کبھی بھی اس کی زندگی خراب نہیں کرتی آج جو ڈیڈی اس مقام تک پہنچا ہے نا تم نے پہنچا ہے آج اس کے بچے رول رہے نا تم نے پہنچا ہے آج جو اس کا باپ تم لوگ کو گالیاں دے رہے نا تمہاری وجہ سے دے رہے اور اگر تم کہتی ہو نا تمہاری بہنیں جو ناٹا کر کے جو ایس کرنے کی کوشش کی ہے تم کہہ رہی نا تم آ کر ہمیں بتا رہی ہو کہ اس نے کیا ہے مجھے اپنی سائمہ پی پہ یہ ہے وہ ہے وہ بھی ایک جھوٹ ہے اگر تم کہہ رہی ہو تو وہ بھی اس کی ذمہ دار بھی تم ہو اگر اس فیملی کے اندر کچھ بھی الٹا سلٹا ہوتا ہے نا چھمیاں اس کی ذمہ دار سنیت تم ہو تم آلڈی ایک مرد کا قتل کر چکی ہو ڈیڈی کے ساتھ ملکے آسن کا اس کے بارے میں تم آ کر نہیں بتاتی ہو تم اور ڈیڈی سے میں سوال کر کر کے تھک گئی ہوں کہ آ کر اس چیز کو کلیر کرو تم لوگ کلیر نہیں کرتے ہو اور بیٹھ کے الٹا لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہو کہ ہم یہ کر لیں گے ہم وہ کر لیں گے ہم یہ کر لیں گے اور تم فاطمہ کو کہہ رہی ہو جاؤ ایک ہی دفعہ میں تم سمال لی ہو جو کچھ بھی ہے روز آ کے بیٹھ جاتی ہو بولنے کے لیے ایک ہی دفعہ میں سارا سمال لی ہو اوہ ہیلو اوہ ہیلو چلو یہاں سے دوبارہ اپنا جو گھٹیاں موہے نا اس کو دوبارہ مت کھولنا تم نے فاطمہ کی زندگی برباد کری اور تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں آئی یاد رکھنا تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اور تمہیں یہ جو سزا مل رہے ہیں نا یہ ہم نہیں دے رہے ہیں اللہ کی طرف سے تمہارے پر یہ جو کہہر برس رہی ہے نا اللہ کی طرف سے تمہاری زندگی کا سکون جو برباد ہو رہے ہیں نا اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے ہم نے نہیں کیا جب تم فاطمہ کی زندگی برباد کرو گی اس کے بچے کو در بدر کرو گی اور اس کے بعد تم کہتے ہو کہ میں جا کے جو ہوں ہانیمون پہ جاؤں گجرے پہنا ہوں ہاں موہ میں ایک دوسرے کو چکن اور کیا بولتے ہیں تکہ بوٹی اور سی کباب کے نوالے دوں ہاں تم یہ انجوائی کر رہی ہو گھٹیا عورت پہلے آ کے اس بات کا تم جواب دو فاطمہ کو سائیڈ پہ رکھو کہ وہ کیا پروف لائے گی کیا نہیں لائے گی تم لوگ کو اتنی حلبلی کیوں مچ شیوی ہے گائز میں لوگ ایک چیز بتاتیوں میری بہنوں ان دونوں میاں بیوی کو چھمیاں اور دلبر یہ دونوں جو قاتل ہیں جو آسیم کا انہوں نے قتل کیا ہے یقین مانے ان کی ہوائیاں اڑی نہیں ہے فاطمہ سے اور کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے جو رات کو جو مرنے پڑھنے کا جو ناٹک بھی کہا رہا ہے نا سائی مالے یہ بھی ایک فلوب ڈراما تھا ٹھیک ہے یہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا ہے فاطمہ کو ڈرہ آ رہے اور کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ فاطمہ ان کی جو ہے نا ٹانگ پہ چڑ چکی ہے اب ان کو مزہ آئے گا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے بکواس کرنے کے لیے آ جاتے ہیں گھٹیا نسل کے لوگ چلے جی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ